جہاں پہ ابھی ٹرائل ہے فائنل آرگومنٹس پہ الیکشن کمیشن نے آرگومنٹس دے چکا ہے جو چیرمن پی ٹی آئی ہیں ان کے آرگومنٹس ہونے ہیں انہوں نے کہا چیرمن پی ٹی آئی ایک تو انشور کریں کہ وہ کل آرگومنٹس اگر کورٹ جب بلائے گی آپ نے جانا ہے اور فائنل آرگومنٹس دینے ہیں ساتھ کورٹ کو کہا ہے کہ یہ جو question of law ہے maintainability کا تو آپ نے جو فائنل آرگومنٹس ہیں وہیں انہی کے ساتھ یہ بھی سن لیں مطلب یہ ہے کہ اس توشہ خانہ کیس کا جو ٹرائل کورٹ ایک فائنل فیصلہ دے گی اسی میں ایک question of law یہ ہوگا کہ یہ maintainable ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک مطلب عجیب سی جو ہے situation ہے لیکن بظاہر ایسے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ transfer application کا فیصلہ ہے اور وکیل کو سنا ہی نہیں transfer application کے حوالے سے جو خاجہ حریس نے کل یہ کہا تھا کہ FIA کی report پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ FIA کی report one sided ہے اور میں نہیں مانتا اس report کو اور اس مطلب ایک independent اس کو انکوائر کیا جانا چاہیے اور اس پہ الگ سے جو ہے وہ میں arguments دوں گا اگر جب جو ہے وہ بات آئے گی تو اس کے بعد دیگر جو تقریباً آٹھ نو جو ہے وہ petitions تھیں تو اس لیے one by one وہ اس پہ جا رہے تھے تو اسی جو proceeding تھی کل کی اسی دوران یہ arguments ہوئے یہی تھوڑا سا اب یہ کہہ سکتے ہیں مقالمہ ہوا چیف جیسس نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی disturbing ہے FIA کی report تو FIA کی disturbing ہے اس لحاظ سے کہ FIA کی report جو ہے وہ جج جو ہے ہماریوں دلاور صاحب ان کو clear کر رہی ہے تو یہ ان کے خلاف proper گھنڈا کیا گیا ہے تو اس پہ خاجہ حریس نے یہ کہا کہ میں one side report کو نہیں مانتا اور یہ تو اس پہ کوئی detail کوئی arguments تو نہیں ہوئے لیکن جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں جن لوگوں نے یہ سارا پلین کیا جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بات کی جن لوگوں نے ان پوسٹوں کے حوالے سے لکھا پوسٹے شیئر کی اب FIA کو یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے خلاف action کی تیاری کریں اور مجھے بظاہر لگتا ہے اس معاملے پر ایک اور FIA جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے دیجٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی دیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل